بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس سامنے ایک ECM ہے 17C46 اس کا استعمال جو کیا گیا ہے وہ اسکوڑا میں کیا گیا ہے بولسو بیگن 2.0 میں کیا گیا ہے جیٹا میں کیا گیا ہے اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ECM آتا ہے اور اس کا استعمال کس گاڑی میں کیا گیا ہے تو سب سے پہلے جو بوش کمپنی کا جو نام دیا ہوا ہے 0281016 جیسے اس میں ہے 627 اس نام کو آپ گوگل پر ڈالیے اور وہاں پر ایکچول یہ پتا چلے گا اس کا کہ جو بوش کمپنی نہیں ہے دوسری کمپنی نے نام رکھا ہے اس کا وہ کیا ہے جیسے سترہ سی پچپن ہے سترہ سی اکسٹھ ہے سترہ سی اترے سٹھ ہے سترہ سی باسٹھ ہے سترہ سی چھالیس ہے یہ نام کا پتا ہونا آپ کو بہت لازمی ہے کیونکہ بہت سی جگہ پر آپ کام کریں گے خصوصاً سوفٹیر کا کام کرتے ہیں ریڈ رائٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ نام نہیں ہوتے کہ یہ اسیم جو ہے وہ بول سو بیگن کا ہے یا یہ اسیم سوفٹ کا ہے یا اس کا ہے مدلل دوسری کمپنی کا ہے کیونکہ کمپنی جو ہے ہنڈے ہی ہے ماروتی مہندرہ اس نے اپنا نام دیا ہے اور جو مینوفیکچرر ہے جس نے اسیم بنایا ہے اس نے اپنا نام دیا ہے تو ہمیں ایکچول میں یہ معلوم ہونا چاہیے جو اسیم بنانے والی کمپنی ہے اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے جب اس پہ ہمیں کام کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے انٹرنیٹ پہ بھی ہمیں کوئی سرچ کرنا ہے تو جو کمپنی نے نام دیا ہے جیسے اس کا نام دیا ہے 17C46 17C46 اس کا نام ہے ایکچول میں بٹ یہ لگتا کہاں پر ہے والس ویگن 2.0 لگتا ہے لارا 2.0 تی دی آئی میں لگتا ہے تو ہو سکتا ہے لارا 2.0 تی دی آئی کے نام سے اس اسیم کی زیادہ نیٹ پہ ڈیٹیل نہ ملے لیکن اگر آپ 17C46 کے نام سے اس کے ڈیٹیلڈ ہونا چاہتے ہیں اس کے بارے ہم کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مل جائے تو اس کا ایکچول نیم معلوم ہونا چاہیے بہت سے اسیم کے اوپر یہ نام لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے بہت سے اسیم کے اوپر نام نہیں لکھا ہوتا ہے جیسے سترہ سیکسٹھ ہے یہ اس طرح سے نام نہیں لکھا ہوتا ہے یا سترہ سی پچپن ہے تو ہمیں جو نام دیا ہے جیسے زیرو ٹو ایڈ ون اس ریسٹ کو ہمیں گوگل پہ ڈالنا ہے اور نام کو تلاش کرنا ہے ٹیک یہ بہت لازمی ہوتا ہے اس پوائنٹ کو آپ بلکل یاد رکھیے گا اس سے بہت زیادہ حیل ملتی ٹیک یہ دیکھیں میں نو فیکچرر اسیم کو بنانے والی کمپنی ایلگ ہے اور اس کو یوز کرنے والی کمپنی ایلگ ہے اس نے ایک سوفیر ڈاٹا فائل تیار کروائی جیسے مہندر ہے ماروتی ہونڈے بگرہ انہوں نے اپنی ڈاٹا فائل تیار کروائی ہے منفیکچرر اور ہی اسیم کا دونوں ملا کے یہ کام ہوتا ہے تو جو بھائی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا آن لائن کلاس جوائن کریں اس میں بہت ڈاپتھ میں ہم جانگاری سٹوڈنٹس کو پروائیٹ کراتے ہیں تاکہ وہ اپنا بہترین فیوچر بنا سکیں اور بہت ریزنیویل فیس پر بٹ ہماری یہ شرط یہی رہتی ہے کہ ہم انہی سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن لیں گے جو پہلے سے ورکشاپ کی لائن میں ہے جو گاڑی کے لیکٹیشن بھائی ہیں ان کا ایڈمیشن لیں گے فریشر بندوں کا ایڈمیشن ہم نہیں لیتے ہیں یہ ایسے سٹوڈنٹ ہے جن کا ابھی بھی کونسیپٹ کلیر نہیں ہوا ہے انہوں نے کئی جگہ ٹریننگ لے چکے ہیں تو ایسے بندے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ ان کو بہترین طریقے سے ان کے ہر کونسیپٹ کو کلیر کریں جو بھی ان کی پرابلم میں نے کوشش کی جائے کہ دور کری جائے اور اسے ہم کو اسٹیپ اے سٹیپ کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے کہ سب سے پہلی کیا چیک کرنا ہے دوسرے نمبر بھی کیا چیک کرنا ہے تھرڈ نمبر بھی کیا چیک کرنا ہے تو ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس طریقے سے سمجھائیں اس کے سب سے آئی سیو کی کافی ڈیٹیل ہے ہمارے پاس موجود ہے جو بڑی ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے مشکتوں سے تیار کیا تو وہ بھی ہم اپنے سٹیڈنٹ کو پروائیٹ کراتے ہیں اس کے کوئی فیس نہیں لیتے ہیں اس کے علاوہ کرے تیس پیتے سی سی ایم کی ہم فائل بھی پروائیٹ کراتے ہیں تاکہ وہ فیوچر میں جب اپنا کام کرے تو ان فائلز کو یوز کریں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا ہے تو جو بھائی ہم تر سمپرک کرنا چاہتے ہیں نیچے دیئے ہوئی نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھنکیس سوال